ایک بات میں کہہ رہا ہوں اب ناراض بات ہوئیے گا ویسے ہم علماء اکلام ذمہ داری سے بولنا ہوں ہم کو مشیق فریصہ مسئلہ سہنے ہیں آپ وہ ذمہ داری سے بولنا ہوں ہماری بات نہ کو شک و شباہ ہو اپنے شہر کے علماء سے جاگر آپ تصدیق نہیں رہے گا حدیث کے پاک دیئے حدیث ہے جو شخص فرائض و واجبات کو چھوڑتا ہوں اس کی نفلی عبادت خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی جو اپنے خرص کو چھوڑے جو اپنے واجب کو چھوڑے اس کی نفلی عبادت خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی یہ فاتحہ ایک نفلی عبادت ہے القبیل مجھتہ بات ہے اگر فرص کو شور کے باتیاں کریں گے تو یہ فاتحہ خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے بھائی بات اب غورت کریں اے مسلمان ہیں سنی مسلمانوں میں یہ بات اگر سے سنو اگر آپ گیاروی میں پچاس دیگے پکاتے ہیں چھے رجب کو گلی گلی مغیر نواد کی پاتیا کرتے ہیں اور محرنگ میں آپ کھچڑا پکاتے ہیں تو غوث آدم کی گیاروی ہری نواد کی چھگی اور حسین کے کھچڑے سے پہلے آپ نواد کی پابندی کرتے چاہیے آپ کو نواد کی پابندی کرنی چاہیے آپ کو باجبات کی پابندی کرنی چاہیے یہاں کربلا والوں کی جو خواتین تھی جانتے ہوگا وہ کیسے اغربانی تھی گھر میں چکی کی صدائیں آستہ بھی جبرائی گھر میں چکی کی صدائیں آستہ بھی جبرائی تو انہیں شار خاندان فاطمی دیکھی نہیں یہ افن معاف خواتین ہیں جبرائیم بھی ان کے احترام کریں جبرائیم بھی اجازت کے وید جنہیں گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے اس کی رویش آپ نے دیکھی کربلا کے میدانے میں کہ سبر شروع کا بظاہرہ دیا تھا اور حرات زینب بھی پردہ نہیں ہوئی حرات سکینہ بھی پردہ نہیں ہوئی آپ کو یہ بات یاد نہیں ہے کہ جب یہ لٹا پھرہ قافلہ مدینہ شریف پہنچا ہے حرات زینب عبدیم لے کر پہنچے ہیں اور یہ قافلہ جا رہا تھا حرات سکینہ صاحب میں تھی ساتھ ساتھ کی بیٹی ہیں حرات سانوزی اللہ تعالیٰ وہ حاضر ہوئے میں آپ کے نانا کا صاحبی ہوں کچھ خدمت ہو تو بتائیے آپ نے کیا فرمایا تھا آپ میری خدمت کرنا چاہتے ہیں تو سن لیئے یہ یزیدی قافلہ صاحب میں چل رہا ہے نانا کی شریف کی خلاف بردی ہو رہی ہے بے بردی ہو رہی ہے اس قافلوں کا آپ آگے بڑھا دیئے اور مجھے پیشے کر دیئے تاکہ نانا کی شریف کی خلاف کام نہ ہونے پائے بے بردی ہو رہا ہے یہ ساتھ سال کی صاحبزادی حد سکینہ کا خیال تھا آج ہماری بڑی بیٹنوں کا بہنوں کا بیویوں کو کی حال ہے کہ آج ساتھوں پر ہماری باری پیر رہی ہیں سبتادی کا جلوس ہے علم کا جلوس ہے جوان جلدیاں ہیں بیویاں ہیں بہنے ہیں بے پردہ تہل نہیں ہیں نہ برکہ ہے نہ نقاب ہے کچھ بھی نہیں ہے ایک جملہ ذکر رہا ہوں وہ شریعتِ رسول اللہ وہ پیارا ہے سلام جو عورتوں کو نماز جیسی فرض عبادت کیلئے مرشن میں آنے کی اجازت نہیں دیتا وہ اسلام تازیر عالم کی اجلوس میں تہلنے کی عورتوں میں اجازت کیسے دے سکتے ہیں سلامان عظیر آپ نے زمین کو چھوڑو اگر عالم کا جلوس نے کل لائے تازیر جلوس نے کل لائے آپ کی پہنگی دوڑ ہو رہے ہیں چاہے ازان ہو جائے تو ازان کی پر آباد ہے اگر جماعت ہو جائے تو جماعت کا خیال دوں گے سلاعت ہو جائے اگر وقت نماز کم ناروحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز جنگ ہو رہی ہو ایک جنگ جنگ شباب پر ہو شریعت رسول اللہ ہی حکم دیا ہے ایک سب جنگ لی کھلی ہو جائے اور ایک سب ماز کہت لے گیا آپ کیا کر رہے ہیں اپنے شداد کو پھرکیے اپنے زمین کو چھلوڑیے مردہ دل کو زندہ کیلئے غفلتوں کے پرس کو ہٹائیے اور دیکھئے کہ رسول اللہ کی شریعت کیا ہے ان کی خندبیں کیا ہیں اور میرے پیارے پیارے خسین کیا کہ باہر کیا ہے سرکار عزم عابدین کی بات آپ کو یاد دینا چاہیے وہ ایمام عزم عابدین ہے جو یہاں سے قابلہ لے کر پہنچے تھے اس وقت سے لے کر لے کر بسال کے وقت تک سرکار عزم عابدین کے لبوں پر کبھی مسکراحت تھے کبھی مسکراحت بسال کے وقت تک آپ کے لبوں پر کبھی مسکراحت نہیں آئی اور سرکار عزم عابدین فرماتے تھے میں نے رسول اللہ کے گھروانوں کے ساتھ کربلا میں یہ عزیدی و جو ظلم دیکھا ہے اگر تم دیکھ لیتے تو تمہارے فوٹو پر بھی مردے دن تک کبھی مسکراحت لیا یہ مدالیں کم مزاج کیے تھے اسی امت کو نمازی بنا لے اس امت کو شریعت کا پابل بنانے کے لیے اس امت کو جہنم سے بچانے کے لیے اس امت کو جہنم سے بچانے کے لیے اس امت کو جہنم سے بچانے کے لیے